حضراتِ مومنین یہ ایک سالِ ثواب کی مجلس اور خدا کی قسم میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ قرآنِ مجید میں پروردگارِ عالم نے تقریباً تقریباً اسی مرتبہ کے آس پاس قسم کھائی ہے جب بات بہت زیادہ وزن رکھتی ہے تو اسی طرح اس کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ ہماری اور آپ کی خوشنصیبی ہے کہ اللہ نے ایسی آغوش میں پرورش دلائی جہاں پہلے سے اہلِ بیت کی محبت موجود تھی ورنہ ہم کہاں ہوتے کس کے پاس ہوتے علم اٹھاتے جھنڈا اٹھاتے کہ کیا اٹھاتے یہ ہماری خوشنصیبی ہے اور ہمیں اس پروردگارِ عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ایسالِ ثواب کی مجلس اور زندگی میں خوشنصیبی صرف نہیں ہے مر جانے کے بعد بھی ہے کہ لوگوں کے یہاں ایسالِ ثواب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے رک جاتا ہے مگر ہمارے یہاں سے انسان جب رخصت ہوتا ہے تو لوگ دنیا چیخ کے کہتی ہے کہ مر گیا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شانہ ہلا کے لوگ کہتے ہیں کہنا علی کہنا حسن کہنا حسین بظاہی انسان مر جاتا ہے مگر سننے کی طاقت اور تیز ہو جاتی ہے دیکھنے کی قوت اور تیز ہو جاتی ہے لہٰذا اس حالِ ثواب کی مجلس الحاج رحبر خسین صاحب خدا رحمت نازل کرے اور چونکہ اب جو وقت دیا گیا تھا اس سے اضافہ ہو چکا ہے تلاوتِ کلامِ پاک سے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا مگر میں ایک بات میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ قرآنِ مجید جس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے بے پناہ ثواب ہے ہمارے آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھوں کی روشنی تیز کرنا چاہتے ہیں تو قرآنِ پاک کی تلاوت کیجئے ابھی آٹھویں امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے امام نے کہا کہ اپنے حافظے کو تیز کرنا ہے اپنے مائن کو شارپ کرنا ہے اگر دماغ تیز کرنا ہے تو ہم لوگ کیا ہے کہ دماغین کھلا دیجئے اور یہ کھلا امام فرماتے ہیں اگر اپنے بچے کا حافظہ تیز کرنا ہے تو اس سے کہیے کہ دودھ کا استعمال کرے آئیے لیکن مولا سے کہا جائے مولا دودھ میں ملاوٹیں بہت ہونے لگی ہیں اب یہ پیور نہیں رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے امام نے فرمایا شہد کا استعمال کیجئے حافظہ تیز ہو جائے گا پھر آئیے کہا جائے اے میرے مولا دودھ میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے شہد میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے پیور نہیں مل رہا ہے تو عجب نہیں کہ میرے مولا جواب دیں قیامت تک کے انسانوں کو دیکھتے ہوئے حدیث میں نے پیش کی ہے اگر دودھ میں ملاوٹ ہونے لگے تو چھوڑ دینا اگر شہد میں ملاوٹ ہونے لگے تو چھوڑ دینا لیکن اگر حافظہ کو تیز کرنے کی فکر ہے اور ان میں ملاوٹ ہونے لگے تو لو ایک ایسی چیز بتا دے رہا ہوں قیامت آ جائے گی مگر ملاوت نہیں ہوگی قرآن مجید سے منسلک رہنا تمہارا حافظہ تیز ہوتا رہے گا قرآن مجید کی تلاوت حافظے کو تیز کرتی ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے انسان کے غموں کو دور کرتی ہے اور بہت سے فائدے ہیں بس ایک آخری بات کہہ کے قاری صاحب کو میں آپ کے حوالے کروں گا کہ قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے مگر جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ عمل کر لیا جائے تو انسان کمال کی منزلوں پہ فائد ہو جائے گا تو قرآن مجید آپ کے سامنے اب تلاوت کے لیے میں گزارش گزار ہوں قاری محمد دانش صاحب سے کی وہ تشریف لائیں آوازِ بلند سلوہ سے استقبال فرمائیں